موسیقی 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 اور کئی سپورٹن ایکٹرز دیکھنے کو ملیں گے اسے سمیرہ فضل نے لکھا ہے اور اسے دانش نوازے ڈیریک کی ہے اور یہی ڈراما ایم ڈی پرڈکشن کے بینر تلے بنے اس ڈرامے کی شوٹنگ جو ہے وہ ابھی کمپلیٹ نہیں ہوئی ریپ اپ ہونے میں ابھی کچھ ہی دن پڑے ہیں پھر پوسٹ پرڈکشن کا کام ہوگا اور موسٹ پرابیلی یہ ڈراما ہمیں اب سے کوئی ایک ڈیڑھ مند کے بعد بڑی عید کے قریب دیکھنے کو ملے گا تو یہ ڈراما بھی کافی مسے کا لکھ رہے اس کے بعد نمبر اٹھائیس پہ آتے ڈراما سیریل ہم ٹی وی کا قسطہ دل اس ڈرامے میں ہمیں عظفر رحمان ہینا فریدی انم تنویر اور سبحان عوان دیکھنے کو ملیں گے اسے مسمالی سید نے لکھا ہے اور اسے کاشیف سلیم نے ڈیریک کی ہے اور یہ ڈراما مومل انٹیٹینمنٹ کے پرڈکشن تلے بن رہے اس ڈرامے کی شوٹنگ جاری ہے اور یہ ڈراما اپنے بی ٹی ایس جتنے بھی آئے ہیں ان سے کافی اچھا لگ رہے ہیں اس پہ ایون کے جو ہینا فریدیاں ان کا لکھ کافی زیادہ زبردست لگ رہے ہیں تو اس لئے میں اس ڈرامے کا بہت ویٹ کر رہا ہوں اس کے بعد نمبر ستائیس پہ آتے ڈراما سیریل بی بی باجی کی بہو ہیں یہ اس کا سیکنڈ سیزن آنے والے بی بی باجی کا سیم کاسٹ ہوگی اس طفعہ رائٹر چینج ہے اور اسے ساکی بلی رانہ لے لکھا ہے اور اسے تحسین خان نے ڈیریکٹ کیا ہے یہ آئی دیم انٹرٹینمنٹ کے پرڈکشن تلے بنے ٹیزر یہ جلدی جلدی لے آئے لیکن ابھی اس ڈرامے کی شوٹ کا پہلا سپیل کمپلیٹ ہوئے سیکنڈ سپیل ابھی شوٹ ہو رہے اور یہ موسٹ پروبیبلی ہمیں تقریباً اب سے کوئی ایک یا ڈینڈ منت کے بعد ہی اے آر وائی ڈیجیٹل پر نائن پی ایم کے سلوٹ پر سٹارٹ ہوتا نظر آئے گا تو اس کی کاس سیم ہے لیکن سٹوری ڈیفرنٹ ہونے والی ہے اس کے بعد 26 نوبر پہتر درامہ سیریل انسپیکٹر سبیہا جو کہ ایکسپیس انٹرٹینمنٹ کا ڈرامہ ہے اور یہ پریکول ہے جو گناہ سیریز آئی تھی اس کا پچھلا پارٹ ہے کہ ہمیں جو انسپیکٹر سبیہا کا کردار نظر آیا تھا گناہ میں وہ بنا کیسے تھا اس کی کیا جرنیاں وہ دکھائے جائے گی تو اس میں میں رابیہ بٹ یاسر نواز اور یاسر حسین دیکھنے کو ملیں گے اسے لکھا بھی ادنان سرور نے انہی نے اسے ڈیریکٹ کی ہے اور یہ ڈرامہ تین مئی سے موسٹ پروبیبیلی سٹارٹ ہونے جارہا ہے ایکسپیس انٹرٹینمنٹ پر یہ ڈرامہ کافی زیادہ زبردست لگ رہا ہے اس کے بعد 25 نمبر پر آتے ڈرامہ سیر الحق مہر یہ جی او ٹی وی کے ایک مینی سیریز ہونے والی ہے اور اس میں ہمیں یشما گل شہروز سبزواری حماد فاروقی اور کئی سپورٹنگ ایکٹرز دیکھنے کو ملیں گے شہروز سبزواری کو ایک آیاش اور ٹاکسک ہسپنڈ دکھایا جائے گا یشما گل کو ہجاب کرنے والی ایک دیسن لڑکی دکھایا جائے گا وہ کس طرح اس پر ظلم کرتا ہے وہ کس طرح اس سے مطلب اپنی جان چھوڑواتی ہے بسیکلی کچھ اس طرح کی اس کی کہانی ہے اسے حنیف چوہان نے لکھا ہے اور اسے برکت سی دیکھی نے ڈیریک کی ہے اور یہ ڈرامہ سیونس کا انٹرٹینمنٹ کے پروڈکشن طلب بنے اس ڈرامہ کی شوٹنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے اور یہ ڈرامہ پرابیبلی ہمیں امید اکیسی سال دیکھنے کو مل جائے گا باقی شوٹنگ کمپلیٹ ہے رکھا پڑے تو کبھی بھی لاسکتا ہے کچھ آئیڈیا نہیں ہے اس کے بعد چوبیسوے نمبر پر آتا ہے ڈرامہ سیریل فرار فرار بھی جیو ٹی وی کے ایک ڈرامہ ہونے والا ہے کاسٹ کافی مزے کی لگ رہی ہے اس کی اس کی سٹاکاس میں ہمیں علی انساری، آلی علی لائبہ خان رائید عالم زویا ناصر، سمی خان چائلڈ ایکٹر عثمان پیرزادہ، مشل ممتاز اور حریم سحیل دیکھنے کو ملیں گے اسے شافیہ خان نے لکھا ہے اور اسے افتخار افت نے ڈریکٹ کی ہے اور یہ ڈرامہ سیونس کا انٹرٹینمنٹ کے پرڈکشن تلے بنے شوٹنگ اس کی بھی جاری ہے اور یہ سوپ سیریل میں تقریباً کوئی اگلے دو منت میں سٹارٹ ہوتا نصر ہے اس کے بعد 23 نمبر پر آتا ہے ہم ٹی وی کا ڈرامہ سیریل بے رنگ بے رنگ کی سٹاکاس میں ہمیں آغا تلال، آمینہ ملک، حارون شاہید، سبا فیصل، سکائنہ خان اور زیبہ علی دیکھنے کو ملیں گے اسے سیما مناف نے لکھا ہے اور اسے عرفان اسلام ڈریکٹ کریں اور یہ ڈرامہ تی این آئی پرڈکشن کے بینر تلے بن رہے اس ڈرامے کی جو شوٹنگ ہے وہ بھی تک کمپلیٹ نہیں ہوئی یہ ایک سوپ سیریل ہونے والے اور موسٹ پروبیبی ہمیں سیون پی ایم کے سلوٹ پر سٹارٹ ہوتا نظر آ سکتا ہے ابھی اس ڈرامے کے آنے میں تھوڑا ٹائم لگ سکتا ہے اس کے بعد بائیسیو نمبر پر ڈرامہ سیلال آتا ہے جیا جائے نا یہ اے آر وائی ڈیجیٹل کا ڈرامہ ہے اور اس کی سٹاکاس میں ہمیں محیب مرزا، ہنہ چودری، مایا خان، سینب قیوم، شہود الوی اور فضیلہ قاضی دیکھنے کو ملیں گے اسے رابیہ رزاک نے لکھا ہے اور اسے کاشی فحمد بٹ نے ڈریک کی ہے اور یہ ڈرامہ آئی ڈریم انٹرٹینمنٹ کے پرڈکشن تلے بن رہے یہ ایک ایٹ پی ایم پرائیم سلوٹ کا ڈرامہ ہونے والے اس کی شوٹنگیں بھی جاری ہیں اور موسٹ پروبیبی یہ ڈرامہ ہمیں تقریباً کوئی تین مند کے بعد دیکھنے کو ملے گا اس کے بعد اکیسویں نمبر پر آتا ہے ڈرامہ سیریل اکیلی جو کہ اور لائف کا ہونے والا ہے اس میں ہمیں بابر علی آمنہ علیہ السور نمان اجاز دیکھنے کو ملیں گے اسے خورم نظامی نے لکھا ہے اور اکیل سعید تاشی نے اسے ڈریک کی ہے اور یہ ڈرامہ نمان اجاز کے پرڈکشن کے بینر تلے بنے یہ ڈرامہ کافی تھریلنگ لگ رہے اور اور لائف پر ہمیں پتہ نہیں کب سٹارٹ ہوتا نظر ہے گا اس کا ایکزیکٹ آئیڈیا نہیں ہے اس کے بعد بیسویں نمبر پر آتا ہے ڈرامہ سیرل زرد پتوں کا بند یہ ہم ٹی وی کا ڈرامہ ہے اور اس کا پہلا پوسٹر لاؤنچ ہو چکا ہے بیسیکلی یہ ویمن ایمپاورمنٹ کے بارے میں ڈرامہ ہونے والا ہے اور اس کا بی جی ایم تھوڑا آف سا لگ ہے اس سے جوک سرکار والی وائبز آ رہی ہیں امید ہے کہ اس میں انٹرٹینمنٹ بھی ٹھیک تھا اور ہمیں ایک اچھا سوشل میسیج بھی دیکھنے کو ملے باقی حمزہ اور سجل کی کیمسٹی ٹھیک تھا کچھی لگ رہی ہے اسے مصطفیٰ فریدی نے لکھے اور اسے سیفی ایسے نے ڈیریکٹ کی ہے یہ ڈرامہ ایم ڈی اور کشف فاؤنڈیشن کی جوائنٹ کلیبریشن سے بنے دو دو پرڈکشن آؤس ہے تو امید کرتے ہیں ہمیں کچھ بہت اچھا دیکھنے کو ملے گا یہ ڈرامہ پرابیبلی بارہ مئی سے سٹارٹ ہونے جا رہا ہے اور یہ عشق مرشد کو ریپلیس کرے گا اور ہمیں ایٹ پی ایم کے سلوٹ پر ہم ٹی وی پر دیکھنے کو ملا کرے گا اس کے بعد انیس وے نمبر پڑھاتے ہیں ڈرامہ سیرل دنیا پور جو کہ گرین انٹرٹینمنٹ کا ڈرامہ ہے اس میں ہمیں خوشال خان، رمشاہ خان، نمان اجاز اور شمائل خان دیکھنے کو ملیں گے اسے رادین شاہ نے لکھا اور اسے شاہی شفاد نے ڈیریکٹ کی ہے یہ ڈرامہ ملٹی ورس انٹرٹینمنٹ کے پرڈکشن تلے بن رہا ہے اس نامے کی سٹوری جو ہے وہ ایک ہسٹورک بیکگرانڈ پر سیٹ کی گئی ہے پرانے کسٹم اور روایات وغیرہ ہمیں دکھائی جائیں گی تو یہ ڈرامہ بھی کافی زیادہ انٹرسٹنگ لگ رہا ہے یہ ہمیں گرین انٹرٹینمنٹ پر پرابیلی کوئی دو منت کے بعد اسٹارٹ ہوتا نظر آئے گا جو ان کی فورت ویو آئے گی اس میں تو یہ ڈرامہ بہت انٹرسٹنگ ہے میں اس کا بہت ویٹ کر رہا ہوں اس کے بعد اٹھاروے نمبر پر آتا ہے جیو ٹی وی کا ایک شارٹ پلے یا میری سیریز جس کا نام ہے یا یا اس نے اپریل میں آنا تھا پتہ نہیں اسے کیوں پھر سے ڈیلے کر دیا اس میں ہمیں مدیہ امام خوشال خان اسامہ تاہر مجتبہ باس خان آئینہ عاصف مارینہ خان اور کافی سپورٹنگ ایکٹرز دیکھنے کو ملیں گے اس نے میرے ہمسفر کی رائٹر سائرہ رزا نے لکھا ہے اور اسے شہرزاد شیخ نے ڈیریکٹ کی ہے اور اس کی تقریبا چار سے پانچے اپیسوڈوں کی جس میں میں رومانس، سپورٹس، ڈراما اور کافی زیادہ تھرل اور مستری دیکھنے کو ملے گی تو میں اس کا بہت زیادہ ویٹ کر رہا ہوں اس کے بعد ستروے نمبر پر آتا ہے ای آر وائی ڈیجرل کرراما تیرے جانے کے بعد اس میں میں دانیل افضل خان مومنہ اقبال، عمر شہزاد، طوبہ انور سبحان اوان، ہرہ عمر، لیلہ واسطی آئیشہ گل اور زین افضل دیکھنے کو ملیں گے اسے روبینا کبیر خان نے لکھا ہے اور اسے سلمان سرہندی نے ڈیریکٹ کی ہے اور یہ ڈراما سکھ سگمہ پلیس انٹرٹینمنٹ کے پرڈکشن تلے بن ہے اس ڈرامے کی شوٹنگ جو ابھی جاری ہے آخری سپیل چل رہا ہے اور یہ ڈراما ایک سوپ سیریل ہے جو ہمیں دو تین مند کے بعد ہی اے آر وائی ڈیجیٹل پر سٹارٹ ہوتا نصر آئے گا اس کے بعد سولوے نمبر پر آتے ڈراما سیریل ایک چوبنسی یہ ہم ٹی وی کا ایٹ پی ایم پرائیم سلوٹ کا ڈرامے، تین ڈراماز دیں ہیں سمی خان اور سونیو سین نے ہمیں اکٹھے اس کے بعد یہ ڈراما انکار ہے تو اس میں ہمیں سمی سونیا، ہیرا خان، اسمہ آباس فاہد شیخ اور ہیرا انور دیکھنے کو ملیں گے اسے رخزانہ نگار نے لکھا ہے اور اسے محسن تلت نے ڈریکٹ کی ہے اور یہ ڈراما مومل انٹرٹینمنٹ کے پرڈکشن تلے بن رہے ہیں اس ٹرامے کی شوٹنگ ابھی جاری ہے امید کرتے ہیں کہ ہمیں جل یہ ڈراما سٹارٹ ہوتا نصر آئے گا اس کے بعد لاسٹ اور نمبر فیفٹین پیاتر ڈراما سیریل سفید خون یہ اے آر وائی ڈیجیٹل کا پرائیم سلوڈ کا ڈرامے اس میں ہمیں ساتھ قریشی حریم فاروق سوینا ندیم نومان عجاز شاہین خان اور اصل زمان دیکھنے کو ملیں گے اسے احسن تالش ڈریکٹ کر رہے ہیں اور اسے زنجبی لاسیم شاہ نے لکھا ہے اور یہ ڈراما آئی ڈریم انٹرٹینمنٹ کے پرڈکشن تلے بن رہے ہیں اس ٹرامے کی شوٹنگ مجھے لگتا ہے آلموسٹ کمپلیٹ ہو چکی ہے باقی ڈراما کافی زیادہ اچھا لگ رہے ہیں اپنے بیٹی ایس سے امید کرتے ہیں کہ ہمیں کچھ بہت زیادہ ڈیفرنٹ دیکھنے کو ملے گا تو یہ ہیں وہ پندرہ ڈرامے جو کہ ہمیں بہت جل تقریباً دو تین مجھ میں سٹارٹ ہوتے نظر آئیں گے اس کے علاوہ نیکسٹ پارٹ میں میں آپ کو باقی ففتین ڈراماز بتا دوں گا اور اس کے بعد میں بھی اس کا تھرڈ پارٹ بھی آئے جو کچھ ڈراماز ہم سے میسو ہیں وہ ہم اس میں انکلوڈ کر لیں گے تو سیکنڈ لسٹ آنے کے بعد آپ جو ڈراماز راتے ہیں ان کا نیم لیجئے گا ہم ان پر ویڈیو بنا لیں گے تو آپ ان پندر ڈراماز میں سے کس کے لئے ایکسائٹڈ ہیں یا آپ کس کا ویٹ کر رہے ہیں آج کی ویڈیو کو لے کر ڈرامیٹک پلس کی اس اپیسوڈ کو لے کر آپ کا جو بھی فیڈبیک ہو آپ مجھے وہ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا آئی اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ملتے ہیں اگلی کسی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ